موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ریاست گجرات میں بارش اور سہلاب کی وجہ سے حالات ابتر ہو چکے ہیں سڑکوں پر سہلاب کے درمیان کاریں بہر رہی ہے مکانات اور محل زیر عاب آگئے ہیں گجرات میں سہلاب نے ایسا کہر مچا رکھا ہے کہ لوگوں کی سانس اٹک گئی ہے ریسکیو آپریشن کے لیے ہیلیوکاپٹر تک اتارنے پڑے ہیں گجرات کے جامنگر راجکوٹ اور جونہ گر میں شدید بارش کی وجہ سے سہلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے سب سے خراب صورتحال جامنگر کی ہے جہاں صرف 35 دیہات کا رابطہ منخطہ ہو گیا ہے ڈی آر ایف کی چھ ٹیمیں اور فیدائیہ کے چار ہیلیوکاپٹرز ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں تاکہ سہلاب میں فچے لوگوں کو بچایا جا سکے حضیر عظم نے اندرمودی اس مہینے امریکہ کے دورے پر جائیں گے جو کہ کوارٹ کانفرنس میں حصہ لیں گے بھارت اور امریکہ سمیت چار ممالک کا یہ مضبوط اتحاد ہے یہ کانفرنس 24 سپٹمبر کو منقید کی جائے گی اور پہلی بار کوارٹ سمیت کے چاروں ممالک کے سربراہ آمنے سامنے بیٹھیں گے اور اس کانفرنس میں شرکت کریں گے اس سے پہلے کوارٹ کی میٹنگز ویٹچول انداز میں ہو چکی ہے اس کانفرنس میں پی ایم موڈی کے علاوہ امریکی صدر جو بیڈن آسٹیلیا کے پی ایم اسکوارٹ موریسن اور جاپان کے پی ایم یوشی سوگا بھی شرکت کریں گے کوارٹ کانفرنس میں کوئیڈ ونیس بیرہن کا علاقہ سائبر اسپیس اور اوبرتی ہوئی ٹیکنالوجی پر بات چیت ہوگی ایک ایسے وقت جب افغانستان کو شدید انسانی بہران کے حالات کا سامنا ہے ہندوستان نے کہا کہ وہ افغانیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا بلکل اسی طرح جیسے وہ ماضی میں کھڑا تھا حضر خارجہ ایس جیشنکر نے جنگزدہ ملک کو درپیش نازوک اور چیلنج سے بھرپور مرحلے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ افغان ایوام کی مدد کے لیے لازمی ہے کہ بین الخوامی برادری کو آگے آنا چاہیے افغانستان میں انسانی صورتحال پر اقوام اتداء کے عالی سطح اجلاس سے ویرچل خطاب کرتے ہوئے وزیر ایس جیشنکر نے کہا کہ ہندوستان جنگزدہ ملک کے مستقبل کے تعلق سے عالمی ادارے کے مرکزی رول کی مستقل طور پر حمایت کرتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے تائیں ہندوستان کی اپنی حکمت عملی ہمیشہ وہاں کے عوام کے ساتھ تاریخی دوستی کی رہنمائی پر مبنی ہے اور یہ سلسلہ موجودہ صورتحال میں بھی برقرار رہے گا کانگریس پارٹی نے چیف نشٹر اتداء پردش یوگی ادیتینات کو ان کے ابباجان ریمارک پر شدی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایسی باتیں ریاستی اسملی انتخابات سے این قبل کی جارہی ہے کیونکہ وہاں بی جے پی کے پاس انتشار اور نفرت پھیلانے کے سوا کوئی دیگر ایجنڈا نہیں ہے پارٹی ترجمان گورو واللب نے یہ بھی کہا کہ گاندی جی کا ختل کرنے والا نتھرام گوڑ سے ہندوستان کا پہلا دہشتگرد ہے وہ کانگریس پر دہشتگردی شروع کرنے کا الزام آیت کرنے پر عدیتینات کو جواب دے رہے تھے حکومت نے دہلی ہائی کوٹ میں کہا ہے کہ نظام الدین مرکز میں کوئیٹ پروٹوکال کی مبینہ خلاف وردی کے سلسلے میں درج کیس ایک سنگین معاملہ ہے اور اس کے اثرات سرحدوں سے پرے ہیں ہائی کوٹ نے ریمارک کیا کہ نظام الدین مرکز کو ہمیشہ مقافل نہیں رکھا جا سکتا دہلی وغوٹ نے مرکز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک درخواد داخل کی ہے جس پر سمات کرتے ہوئے جسٹس مکتا گپتا نے حکومت سے سوال کیا کہ آخر کب تک وہ نظام الدین مرکز کو بند رکھنا چاہتی ہیں مرکزی حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل نے کہا کہ اس معاملے کا تعلق بیرونی ممالک سے بھی ہے اتوپردیش کے مطورہ شہر کے گوشٹ فروشوں نے گوشٹ کی فروخت پر امتنا کے خلاف ہائی کوٹ سے روجو ہونے کا فیصلہ کیا ہے سماجی کارکن اور غیر سرکاری تنظیم سنکل پیلفر سوسائٹی کے صدر محمد ریاض الدین راجو نے بتایا کہ مسلم گوشٹ فروشوں نے امتنا کے خلاف ہائی کوٹ سے روجو ہونے کا فیصلہ کیا ہے وہ مسلم اکسرتی محلوں میں اپنا کاروبار جاری رکھنے کی اجازت مانگیں گے باویس وارڈز میں جہاں امتنا کا اعلان کیا گیا ہے ایک لاکھ سے زائد مسلمان رہتے ہیں ان مسلمانوں کو اپنی غیرزائی عادتیں بدلنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہمیں ڈر ہے کہ نیجی استعمال کے لیے بھی گوشٹ لے جایا گیا تو ان پر حملے ہوں گے جلا متھرہ میں شراب اور گوشٹ پر امتنا فروخت پر آئید ہے استعمال پر نہیں شراب بیچنے والوں اور گوشٹ فروشوں کو متھرہ ورندہ ون منسپل کارپریشن کے باویس وارڈ سے باہر منتقل کر دیا جائے گا ایک سینئر اوڈیدان نے کہا کہ صرف فروخت ممنوع ہیں کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے لائسنس یافتہ شراب فروشوں اور گوشٹ فروشوں کو انقریب دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا مغرب انگول کی وزرحالہ ممتہ بنرجی جو اپنی چیف نیشٹر کی سیٹ برقرار رکھنے کے لیے باویخار بھپانی پورا اسمبلی حلقے سے زمنی الیکشن میں مخابلہ کر رہی ہے آج اچانک اپنے حلقے کی ایک مسجد اور منسپل کورپرشن وارڈز کا دورہ کیا اور مخامی ایوام سے بات کرتی کی اس دورے میں ریاستی وزیر فرہاد حکیم ان کے ہمراہ تھے ذرائع نے بتایا کہ ممتہ بنرجی نے سولہ آنا مسجد کا اچانک دورہ کیا اور مخامی افراد سے تبادہ خیال کرنے کے بعد ریاستی سیکریٹرٹ کو واپس لوٹ آئی ٹیمل ناڈو اسمبلی میں ایک بل منظور کرتے ہوئے نیٹ امتحان منسوخ کرنے پر زور دیا گیا ایوان میں نیٹ کے ایک طالب علم کی خودکشی کا مسئلہ بھی گونچتا رہا اصل اپوزیشن اے آئی اے ڈی ایم کے نے اس واقعے پر حکومت کو تنخید کا نشانہ بنیا چیف نشنر ایم کے سٹیلن نے یہ بل پیش کیا اور اصل اپوزیشن اے آئی اے ڈی ایم کے اور اس کی اتحاد پی ایم کے بشمل تمام جماعتوں نے بل کی تائید کی اس بل میں کہا گیا ہے کہ بارویں جماعت کے امتحان میں حاصل کردہ نشانات کی بنیاد پر میڈیسن ڈینٹسٹ انڈین میڈیسن اور ہوموپیتی جیسے انڈر گریجویٹ کورسس میں داخلہ دیا جائے انزداد تبدیلی مذہب خانون دوہزار اکیس کے خلاف ایک اور پیٹیشن فائل ہونے پر علاباد ہائی کورٹ نے یوگی حکومت سے پھر جواب طلب کر لیا ہے علاباد ہائی کورٹ کے کارگزار چیف جسٹس ایمین بھنڈاری اور جسٹس عطل کمار اوجہ پر مشتمل بینچ نے اتفردش حکومت کو جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے تین ہفتوں کا وقت دیتے ہوئے اگری سمات پانچ اکٹوبر کو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس خانون کو چیلنج کرنے والی مفاد عامہ کی دو دیگر عرضیوں پر حکومت پہلے ہی جواب داخل کر چکی ہے مگر یہ ایک اور پیٹیشن ہے جس میں سماجی کارکن آنند مالویانے داخل کیا ہے خطر کے وزر خارجہ نے کابل میں طالبان کے عالی رہنمائوں سے بات چیت کی ہے پندر اگرس کو افغانستان پر طالبان کے خبزے کے بعد کسی غیر ملکی عالی ترین عوضیدار کا کابل کا یہ پہلا دورہ تھا طالبان کے ایک عوضیدار نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ خطر کے وزر خارجہ شیخ محمد عبد الرحمن الثانی نے طالبان حکومت کے عالی حکام سے ملاقات کی ہے انہوں نے تہاں ملاقات کی تفصیلات نہیں بتائی طالبان نے شیخ محمد عبد الرحمن الثانی کی نئے وزرعظم ملہ محمد حسن اقون سے ملاقات کی تصاویر جاری کی ہے دوسری طرف سابق افغان صدر حامد کردائی کی خطری وزر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے سعودی وزارت داخلہ کا کائنا ہے کہ بغیر اجازت نام عمرہ ادا کرنے والے پر دس ہزار ریال جرمانہ ہوگا سعودی وزارت داخلہ نے بغیر اجازت عمرہ اور مجد حرم میں نماز ادا کرنے والوں پر جرمانہ آیت کرنے کا اعلان کیا ہے وزارت داخلہ کا کائنا ہے کہ بغیر اجازت نام نماز کے لیے مجد حرم میں داخلے پر ایک ہزار ریال جرمانہ ہوگا سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کورونا ایس سو پیس کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے سزا مخرر کی گئی ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ تمام لوگ کورونا ایس سو پیس کی پابندی جاری تکھیں کورونا کی امکانی تیسری لہر کے اندرشے کے تحت چیف نشتر چندر شکر راؤ نے عوام کو وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹیکہ اندازی کی مہیم بڑے پیمانے پر شروع کرنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے محکمہ صحت کے عوضہ داروں سے کہا کہ روزانہ تین لاکھ افراد کو ٹیکہ اندازی کے نشانے کے ساتھ خصوصی مہیم شروع کی جائے ریاست میں کورونا صورتحال خابو میں ہے اور ٹیکہ اندازی کے خصوصی مہیم کا مقصد عوام کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے تیار کرنا ہے چیف نشتر نے کہا کہ ملک میں ٹیکے کی پیداوار میں غیر معاملی اضافہ ہوا ہے امید ہے کہ تلنگانہ کو اس کی ضرورت کے مطابق ویکسین سربراہ کی جائے گی وزرعالہ نے پرگتی بہون میں ایک آلہ سطح اجلاس طلب کیا جس میں ٹیکہ اندازی اور کورونا سے نمٹنے سرکاری سطح پر کیے جارے اقدامات کا جائزہ لیا گیا حسین ساغر میں گنیش ویسر جن کے سلچلے میں حکومت کو تلنگانہ ہائی کورٹ میں آج اس وقت جھٹکا لگا جب عدالت نے اپنے احکامات میں ترمیم یا درز برداری سے انکار کر دیا ہے کارگزار چیف جسٹس ایم ایس رام چندر راؤ اور جسٹس وینوز کمار پر مشتمل ڈیویجن بینچ پر آج حکومت کی جانب سے داخل کردہ درخواست نظر سانی پر ہنگامی سماد ہوئی حکومت اور جی ایچ ایم سی نے گنیش ویسر جن کے سلسلے میں پابندیوں پر عمل آوری کے لیے محلت طلب کی اور کہا کہ آئندہ سال ویسرجن کے موقع پر عدالت کی ہدایت پر عمل کیا جائے گا ہائی کورٹ نے حسین ساغر میں پلاسٹر آف پیریس یعنی پی او پی سے تیار کردہ مجسموں کے ویسرجن پر پابندی آیت کر دی اور حسین ساغر کے اطراف مسنوی طالبوں کی تیاری کی ہدایت دی تھی تاکہ مجسموں کا ملبع فوری طور پر صاف کیا جا سکے اور حسین ساغر آلودگی سے محفوظ رہے کمیشنر جی ایچ ایم سی لوکیش کمان نے درخواست نظر ثانی داخل کی سرکاری وکیل نے عدالت سے کہا کہ موجودہ صورتحال کی نذاکت کو محسوس کرتے ہوئے عدالت اپنے احکامات میں ترمیم کریں کارگزار چیف جسٹیس نے ریمارک کیا کہ صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے اقدامات کرنا عدداروں کی ذمہ داری ہے عدالت کی نہیں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کیٹی راماراو نے آج جی ایچ ایم سی کے زونل کمیشنرز کے ساتھ اجلاس منقید کرتے ہوئے گنیش ویسرجن کے لیے متبادل انتظامات کا جہزہ لیا انہوں نے عدداروں کو ہدایت دی کہ گنیش ویسرجن کے مقامی سطح پر ان اخواد کے لیے متبادل منصوبہ تیار کرے انہوں نے کہا کہ حسین ساگر میں ویسرجن کے بجائے دیگر علاقوں میں ویسرجن کے انتظامات کیے جائیں اور مورتیوں کو متبادل مقامات پر منتقل کرنے کی ترغیب دی جائے کٹی آر نے جی ایچ ایم سی کو مختلف مقامات پر تیویس مسنوعی طالب تیار کرنے کی ہدایت دی ہے گنیش ویسرجن پر پابندیوں کے سلچلے میں ہائی کورٹ کے حکامات کے پس منظر میں یہ اجلاس طلب کیا گیا تھا انہوں نے مورتیوں کو جیو ٹائگنگ کے ذریعے ایلارڈ مقامات پہنچانے کی ہدایت دی ہے انہوں نے کہا کہ عدداروں کو ویسرجن کے موقع پر کسی بھی بد انتظامی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے سعید آباد کم سن لڑکی کی اس مدرزی اور ختل کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے کیونکہ پولیس خاتی کو گرفتار کرنے میں ہنوز ناکام ہے جبکہ ابتداء میں ملزم کو گرفتار کر لینے کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا اس سلسلے میں میڈیا الجھن کا شکار ہے وزیر آئیٹی کیٹی رامارو نے ٹویٹر کے ذریعے یہ پیام دیا تھا کہ سہید آباد اس مدرزی معاملے میں ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس کی ستائش کی تھی لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سٹی پولیس کے عددار وزیر کو اس کیس کی درخواست اطلاعات فرام کرنے میں ناکام رہے دوسری طرف مقتول لڑکی کی تصویر اور نام سوشل میڈیا پر شدت سے پھیل جانے پر پولیس پریشان ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے احکام کے مطابق جنسی استحصال و ختل سے متاثرہ بچوں کے نام کو پوشیدہ رکھنا ضروری ہے خاتی کی گرفتاری کے لیے پولیس نے پندرہ خصوصی ٹیموں بشمل ٹاسپورٹس کو مختلف مقامات میں پھیلا دیا ہے اب تک کی تحقیقات میں پولیس نے صرف ملزم کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی ماسک لگایا ہوا ہے ذراعہ نے بتایا کہ راجو نشے کا عادیہ اور مکان ہونے کے باوجود اس کی مستقل رہائیت سنگارنی کالنی میں نہیں ہے ملزم کے موبائل قیتم استعمال سے گرفتاری پولیس کے لیے چیلنج بن چکی ہے جنرل سیکریٹری گنیش اصف سمیتی بھگون تراؤں نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر پانی میں گنیش مرتیوں کا ویسرجن کیا جائے گا اور ہم کسی بھی مشکل کی پرواہ کیے بغیر مرتیوں کا ویسرجن کریں گے تاریخ حسن ساگر میں پی او پی کی مرتیوں کا ویسرجن نہ کرنے سے متعلق تلنگانہ ہائی کورٹ کے احکام کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بھگون تراؤں نے کہا کہ ہر قیمت پر گنیش جلوچ نکالا جائے گا کیونکہ ہائی کورٹ نے گنیش اصف سمیتی کو نہیں بلکہ ریاستی حکومت کو احکام جاری کی ہیں انہوں نے کہا کہ کسی بھی عدالت کو ہمارے مذہبی جذبات کو مجرور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ عدالتی احکام کے بعد حکومت کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آئے گا اس کا سنتوں اور گنیش منڈپوں کے منتظمین کے ساتھ اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا بھگون تراؤں نے وضاحت کی کہ عدالت نے گنیش اصف سمیتی پر مرتیاں بٹھانے پر تہدیداد آیت نہیں کی ہے اور حکومت کو اس تعلق سے احکام جاری کیا گئے ہیں اس سے سمیتی کا کوئی تعلق نہیں ہے بھگون تراؤں نے مطالبہ کیا کہ حسین ساغر کا نام تبدیل کرتے ہوئے اسے ونائک ساغر میں تبدیل کیا جانا چاہیے دراصل آزادی کے بعد میں حسین ساغر کا نام تبدیل کر دینا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ اسے بچ ساغر خرار دیا جانا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا اب اسے ونائک ساغر بنایا جائے انہوں نے کربلا میدان کا نام بھی تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا کنیش مورتیوں کی ویسرجن کے انتظامات اور بندوبست کے سلسلے میں آج سٹی پولیس کمیشنر رنجانی کمار نے احدیداروں کا کمیشنر آفیس بھشیر باغ میں ایک اجلاس طلب کیا اجلاس میں ایڈیشنل کمیشنر پولیس کرائیم شیکاو گویل ایڈیشنل کمیشنر لائن آرڈر ڈی ایس چوہان آئی جی پی ویجے کمار ڈی جی پی اور زیگر احدیداروں نے شرکت کی